بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ صاحب دوست خیر و فیر سے ہوں گے دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایڈوکیشن اور جابز کے حوالے سے جو بھی نیوز اور اپ ڈیٹس آتی ہیں تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری میں کس کس سبجیکٹس میں کس کس کلاس میں ایڈمیشنز آئے ہوئے ہیں اور اس کی کیا ڈیٹس ہیں کیا طریقہ کار ہے کس طریقے سے آپ نے فی پے کرنی ہے کس طریقے سے میرٹ بنے گا سارا کچھ میں آپ کو ڈیٹیل بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں تو بنار ٹائمز ہے کہ یہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں دوستو آپ یہ گوگل میں آگے سارچ بار میں لکھیں گے اے آئی او یو گیا پورا آپ لکھ سکتے ہیں اعلام آئین گول اوپن یونیورسٹی تو آپ کے سامنے یونیورسٹی کی جو مین سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ آئیں گے سامنے آپ کے لئے لکھا ہوا ہے یہاں پہ ایڈمیشن اوپن سمسٹر آٹم ٹوئنٹی ون خیزان دوہ دار اکیس کے ایڈمیشن اوپن ہے یہاں پہ آگے آپ نے کلک کرنا ہے میں نے آپ سامنے یہ دیکھیں پہلے نمبر پہ ہے میٹرک ایف اے اس کے لاس ڈیٹ سکس سپتمبر ہے اس کے بعد بی ایس ایم فیل ایم بی اے فیس ٹو فیس پروگرام ہے فیس ٹو فیس کا مراد یہ ہے کہ ان کی باقاعدہ کلاسز ہوں گی یہ دونوں میں نے دولڈ کر کے رکھے ہوئے ٹائم سیو کرنے کے لیے پہلے پہ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو دوستو یہ دیکھیں اس کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ چھے سکتمبر ہے اور داخلی کس کس میں ہوں گے یہ میٹرک ہے جنرل گروپ ہے اس کے بعد میٹرک درس نظامی ہے اسی طرح آپ کے سامنے یہ ایف اے ہے جنرل ہے اور آئیکم ہے ایف اے درس نظامی ہے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے پیج اوپن ہے آپ اس میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں یا آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ پروسپیکٹس لے کے فیل کر کے بھے سکتے ہیں اچھا اس میں آپ دیکھیں یہ جو بی اے اور دوسرے بی ایڈ وغیرہ ٹیچنگ پروگرام جتنے بھی ہیں ان کے جو داخلے ہوں گے وہ یک کم ستمبر سے سٹارٹ ہوں گے یہ انہیں ڈیٹ لکھی ہوئے یہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے باقی جو ہے میٹرک اور ایف اے کے ان کے سٹارٹ ہیں اور اس کے جو ہے وہ قیمت پروسپیکٹس کی جو ہے وہ ہنڈرڈ روپیز ہے اگر آپ آن لائن کریں گے تو اس میں وہ انکلوڈ ہو جاتی ہے فیس تو یہ دیکھیں پروسپیکٹس حاصل کرنے کے بعد آپ فارم فیل کریں اور اس کی آپ انہوں نے بقیدہ یہ اب نوٹ بھی لکھائیں کہ اس کی جو فی ہے وہ بینک چلان جائز کیش ایزی پیسہ یو پیسہ کی موبائل ایپ سے بھی آپ پی کر سکتے ہیں اس کی جو آپ کو ٹرانزیکشن ایڈی بھی لے گی وہ آپ اس میں لکھ لیں اور اس ٹرانزیکشن ایڈی کو اپنے پاس سیو رکھیں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آپ وہاں پہ دکھا کر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹرک ایف ہے اس پیج پہ ہوگیا آپ نیکس پیج دوسرا اپن کرتے ہیں جس پہ بی ایس ایم بی اے اور ایم ایس ایم فیل کے پروگرامز ہیں یہ دیکھیں اس کی دوستو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہے اس کی جو لاس ڈیڈ ہے ٹوئنٹی تھرڈ آگاست ہے لیکن جو انرولمنٹ آف کانٹینیو سٹوڈنٹ جو کانٹینیو سٹوڈنٹ ہیں ان کی سولہ اگرز سے لے کر پندرہ سبتمبر تک وہ اپنی فی جمع کرواتے ہیں جو کانٹینیو ہیں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ پی ایس ڈی ایم فیل ایم بی اے بی ایس پروگرام جتنے بھی ہیں یہ ایٹ مین کیمپس اسلامباد ان کا جو مین کیمپس ہے اس میں ہوں گے کسی اور ریجن میں نہیں ہوں گے یہ مین کیمپس میں ہوں گے پروگرامز کون سے ہیں یہ پی ایس ڈی انگلیش ہے مارس کممونکیشن ہے ہسٹری ہے کمیسٹری ہے اسلامک سٹڈی ہے جنرل اور فیزکس ہے اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ایم ایس ایم فیل کے کون کون سے پروگرامز ہیں تو ایم فیل پروگرام میں ایرابیک مارس کممونکیشن میتمیٹیکس انگلیش پاک سٹڈی فیزکس اسلامک سٹڈیز اور کمیسٹری اور سٹیٹسٹک یہ آپ دیکھ ساتے ہیں یہ ایم فیل پروگرامز ہیں اس کے ساتھ ایم بی اے پروگرام کون کون سے ہیں ایم بی اے اور ایم پی اے ایم بی اے ٹو جیئرز بھی ہے بی ایس پروگرامز میں اگر آپ دیکھیں تو بائیو کمیسٹری ہے فیزکس ہے کیمسٹری بائیو میکرو بیالوجی ہے کمپیوٹر سینس ہے اور سٹیٹسٹک جسے آپ شماریات کہتے ہیں اس کے ساتھ میتمیٹکس بھی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد باقی جو سرٹیفیکیٹس ہیں شارٹ کورس جسے آپ کہتے ہیں وہ ای کامرس کے ہیں سکیلز انڈ آن لائن کورس وہ بھی اس میں ایڈمیشن اوپن ہیں تو ایڈمیشن کا جو سکیجول ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ٹیسٹ ڈیٹ ہوگی انٹرویو اور ٹیسٹ انٹرویو ڈیٹ ہوگی چھبیس سے لے کر اکتیس اگرس تک ہوگی صبح نو بجے اور یہ ایکڈیمی کمپلیکس اسلامواز جو ان کا مین کیمپس ہے وہاں پہ ہوگی اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے بعد کب ہوگی تین سبتمبر کو سیکن نو سبتمبر کو اور تھارڈ جو ہے پندرہ سبتمبر کو ہوگی اس کے ساتھ آپ جو لاس ڈیٹ فار فی سیمیشن ہے وہ آٹھ سبتمبر ہے پہلی میری لسٹ کی دوسری میری لسٹ کی چودہ سبتمبر تک اور تیسری کی سترہ سبتمبر تک آپ فی جمع کروا سکتے ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے نوڈ لکھا ہوا ہے کہ ایڈمیشن فار بی ایس او سی ایٹ ڈگری بی ایس یہ جو ہیں یہ یکم سبتمبر سے سٹارٹ ہوں گے اس کے لیے بھی آپ ایسے کرنا ہے کہ آپ نے آن لیل اپلائی کرنا ہے پی ایش ڈی اور ایم فیل کے لیے جو اپلائی کریں گے لوگ ابھی ان کی ایڈمیشن فی ہو جو ہے پروسسنگ فی وہ صرف فائیونڈڈ ہوگی آپ فائیونڈڈڈ پہ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا نام میرے لسٹ میں آ گیا تو پھر آپ کو وہ چلان یا ووچرز جو ہے وہ بیجیں گے اس پہ آپ فی جمع کروائیں گے یہ جو فی ہے فائیونڈڈ یہ اسی طریقے سے آپ کسی بینک میں جمع کروا سکتے ہیں ایسی پیسہ یو پیسہ یا کیش جیز کیش کے طرح بھی آپ یہ پیگ کر سکتے ہیں تو اس کی جو لاسٹ ڈیئرز ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے ٹونٹی تھارڈ ہے یہ جہاں سب سے ٹاپ پہ دی ہوئی ہے ٹونٹی تھارڈ اگست ہے اس سے پہلے پہلے آپ اپلائی کریں اور کوشش کیا کریں کہ لاسٹ ڈیئرز کا انتظار نہ کیا کریں کیونکہ بعض وقت لاسٹ ڈیئرز میں ویب سائٹ بیزی ہوتی ہے یا کوئی ایسا ٹیکنیکل پرابلم ہوتا ہے جس کے ویسے آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کب پڑ سکتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ٹائم سے آپ اپلائی کریں اور تیاری کریں ٹیسٹ کے انٹرویو کی گوڑ لک اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے تو باقی گاہ بگاہ جو اپ ڈیئرز آتی رہیں گی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ